گنگا رام اسپطال کے بچہ وارڈ میں آگ لگ گئی ہے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں وارڈ سے بچوں کو شفٹ کیا جارہا ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے فاروق حمزہ فاروق حمزہ سے بھی جارنے کی کوشش کریں گے کہ گنگا رام ہسپٹل کے بچہ وارڈ میں آگ لگ گئی ہے امدادی کاروائیاں جاری ہیں وارڈ سے بچوں کو شفٹ کیا جارہا ہے امدادی کاروائیوں کو تیز کیا جارہا ہے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اور یہ گنگا رام ہسپٹل کے بچہ وارڈ میں آگ لگ گئی ہے اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں فاروق حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حمزہ سنپا رہے ہیں تو بتائیے گا کیسے لگی یہ آگ گنگا رام میں بنایا گیا ہے مولچند ہسپتال جو ہے اس کے بچہ وارڈ میں آگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو بچے ایڈمیٹ ہیں ان کو دوسری وارڈ میں شپٹ کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سٹکٹ ہے اور آگ لگنے کے پھوری بعد ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع کر دی گئی تھی اب ریسکیو کی جانب سے اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کاروائی جاری ہے یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلو کہ بچہ وارڈ میں جو ایمرجنسی ہے اور جہاں پر بچوں کو رکھا گیا ہے وہ نرسری ہے اور اس میں بلکل حساس بچے جو ہیں جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور انہیں نرسری میں رکھا جاتا ہے اس جگہ پر آگ لگی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بچے وہاں پر جو داخل ہیں وہ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا بہت دی انفیکشن ہو جائے تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں ابھی ریسکیو کی جانب سے اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کاروئی کی جا رہی ہے اور ابھی لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ وارڈ میں جو بچے داخل ہیں ان کو ابھی تک کوئی زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا البتہ ریسکیو کی جانب سے کاروئی کا سلسلہ جا رہی ہے شکریہ فاروق ہم صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے